آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے اوہ ہنری کی لکھی کہانی گرفتاری میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پریسیڈنٹ میرال فورس اور ان کی ساتھن کی گرفتاری کی جو یوجنہ بن چکی تھی اس کے اصفل ہونے کی کوئی سنبھاؤنا نہیں تھی الازان کے بندرگاہ پر پہرہ بیٹھا دینے کے لیے ڈاکٹر ڈزوالہ خود پہنچ گئے تھے ستنتر دیش بھکت وراز پر بھروسہ کیا جاتا تھا کہ وہ کورالیوں کے مورچے کو سنبھال لے گا اور کورالیوں کے چاروں اور کے پردیش کی ذمہ داری خود گڑوین نے اپنے اوپر لے لی تھی ستہ ہڑپ لینے کی مہتوہ کانکشہ رکھنے والے ویروہ دھی راجنیتک دل کے کچھ انہیں گنے وشوست سدسیوں کے سوائے پریسیڈنٹ کے بھاگنے کی خبر سمدر کناری کے شہروں میں کسی کو بھی نہیں تھی زوالہ کے ساتھیوں نے سن ماتیوں سے بندرگاہ تک آنے والی تار کی لائن کو پہاڑیوں کے بیچ کاٹ دیا تھا اس کی مرمت ہو سکنے سے پہلے اور راجدھانی سے پریسیڈنٹ کے بھاگنے کے سماچار کناری کے شہروں تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی وہ پلائن شیل جوڑی کناری تک پہنچ جاتی اور ان کی گرفتاریہ بچاؤ کا پرشن حل ہو جاتا ہے کورالیوں کی دونوں دشاؤں میں سمدر کے کنارے کنارے ایک ایک میل تک گڑوین نے ہتھیار بند سنتریوں کا پہرہ بٹھا دیا انہیں رات بھر سترکتہ سے دیکھ بھال کرنے کا عدیش دیا گیا جس سے مرال فورس چھپ کر کسی چھوٹی موٹی دوگی سے بھاگنے کی کوشش نہ کر سکے کورالیوں کی گلیوں میں سپاہیوں کے انیک دستے گھوم رہے تھے تاکہ بھاگا ہوا افسر یدی وہاں دکھائی دے تو پکڑا جا سکے گڑوین کو پورا وشواس تھا کہ زابطے کی کوئی کارروہی ادھوری نہیں چھوڑی گئی ہے باب انگل ہارٹ دورہ سوپی گئی ذمہ داری ویکتیگت روپ سے نبھانے کے لیے وہ خود بھی ان پر بھاوشالی نامدھاری سڑکوں پر گشت لگا رہا تھا جو اصل میں گھاس بڑھی ہوئی تنگ گلیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی شہر میں رات کی رنگ ریلیاں آرم ہو چکی تھی سفید زین کے کپڑے پہنے بھڑکیلی نیک ٹائیاں باندھے اور ہاتھ میں بیت کی چھڑیاں گھوماتے ہوئے کئی آرام پسند چھیلے اپنی لیلاؤں کی تلاش میں نکل پڑے تھے سنگیت کی آراد نہ کرنے والے کئی کلاپرے میں باجوں سے علج رہے تھے یا دروازوں میں کھڑے کھڑے گٹار کی ٹانگ توڑ رہے تھے بڑے بڑے چٹائی کے ہیٹ پہنے اپنی لمبی بندوقوں کو ہاتھ میں بھالے کی طرح گھوماتے بینا جوتے اور بینا کوٹ پہنے کچھ سپاہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے جھاڑیوں میں بڑے بڑے مینڈھک کرکش سر میں ٹرہ رہے تھے اس سے کچھ آگے جہاں جنگل کی سیمہ پر پہنچ کر گلیاں سماپ تو ہو جاتی تھی لٹیرے لنگوروں کی چیخیں اور ندی کے کھڑوں میں پڑے ہوئے مگروں کی کھکار جنگل کی نیرہوتہ بھنگ کر رہی تھی دس بجے تک سڑھ کے سنسان ہو گئیں چورہوں پر جلتے ہوئے تیل کے مند پرکاش والی دیوں کو مینیسپلٹی کے کسی کنجوس نوکر نے بجھا دیا تھا اپنا ہرن کرنے والی ڈاکووں کی گود میں آرام سے سوئے ہوئے کسی بالک کی طرح کورالی اور شہر ایک اور اونچے پہاڑوں اور دوسری اور لہراتی سمدر کے بیچ نیند میں بے سدھ پڑا تھا اس اندھکار کے گرد میں کہیں وہ مہان ساحسی اپنی ساتھن کے ساتھ منزل تک پہنچنے کو آگے بڑھ رہا ہوگا شاید اب تک وہ ہرے بھرے میدانوں کی گہرائی میں پہنچ چکا ہوگا آنکھ مچونے کا یہ کھیل اب جلد ہی سماپ تو ہونے والا تھا اپنی صدی ہوئی چال سے گڑوین اس پڑاؤ تک پہنچا جہاں کورالیوں کے حصے میں آیا ہوا انچوریا کی سینہ کا دل پاؤں پسارے بے خبر سو رہا تھا نو بجے بعد کسی بھی ناغرک کو لڑائی کے اس قلعے کے اتنے نزدیک جانے کی آگیا نہیں تھی پرنتو ایسے چھوٹے موٹے قانونوں کو گڑوین اکثر بھول جاتا تھا اپنی بھاری بندوق سے کشتی سی لڑتے ہوئے سنتری نے پکارا کون ہے مو پھیرے بنا ہی گڑوین گر رہا امیرکن اور بنا رکے آگے بڑھ گیا وہ دائیں اور مڑا اور پھر بائے ہاتھ کی گلی سے چل کر نیشنل پلازا نامک چوراہے پر پہنچ گیا گرجے والی گلی سے کچھ ایک قدم دور وہ یکا یک رک گیا کالے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس اٹھائے کسی لمبے منوش کو اس نے سڑک پار کر کے سمدر تٹ کی اوٹ جاتے دیکھا ذرا دھیان سے دیکھتے ہی گڑوین کو اس منوش کی کوہنے سے سٹی ہوئی ایک استری بھی دکھلائی دی جس مون پلائین میں اپنے ساتھی کی مدد نہیں تو کم سے کم آگے بڑھنے کی پریڑنا دیتی ہوئی پرتیت ہوتی تھی یہ دونوں کورالیوں کی نواسی تو نہیں لگتے تھے کچھ تیز چال سے گڑوین نے ان کا پیچھا کیا جس میں کسی جاسوس کے ہردائے کپریے کلاپون ہتھکندوں کا سمپونہ بھاؤ تھا یہ امریکن اتنا تگڑا تھا کہ اس کے ہردائے میں جاسوس کا سہج گیان اٹھی ہی نہیں سکتا تھا وہ تو انچوریا کی پرجا کے پرتیت ہی ماتر تھا اور یدی کچھ راجنے تک کارن نہ ہوتے تو وہ اسی سمیں اپنا روپیہ مانگ لیتا اس کے دل کی یوجنا تھی کہ اڑائے ہوئے دھن کو بچا کر اسے دیش کے خسانے میں لوٹایا جائے اور بینا رکت پات یا سنگھرش کے اپنے کو ستہ دھیش گھوشت کر لیا جائے اکس ٹرانجرورو ہوتل کے سامنے ویدونوں رکے اور اس آدمی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اس کے رنگڈھنگ سے ایسا پرتیت ہوتا تھا کہ اسے حکم عدولی سہن کرنے کی عادت نہیں ہے مکان مالکن کے اتر دینے میں کچھ دیر ہوئی لیکن انت میں روشنی دکھائی دی دروازہ کھلا اور آگانتکوں نے بیتر پرویش کیا اس نیرہ سڑک پر کھڑی ہوئے گڑوین نے ایک اور سگار سلگائی کچھ ہی شنوں بعد مکان کے دو منزلی کی کھڑکیوں سے ہلکا سا پرکاش دکھائی دیا اور گڑوین نے سوچا انہوں نے کمرہ کرائے پر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ان کے بھاگنے کا انتظام نہیں ہوا ہے اتنے میں سٹیبان ڈیل گارڈو نامک ایک نائی وہاں آیا جو ورطمان سرکار کا کٹر دشمن تھا اور کسی بھی پرکار کے گتی رودھ کا مقابلہ کرنے کو صدا تت پر رہتا تھا اس نائی کی گڑنا کورالیوں کے سب سے وچت رویقتیوں میں کی جاتی تھی اور وہ اکثر رات کو گیارہ بارہ بجے تک سڑک پر بھٹکتا رہتا تھا وہ ستنتر پکش کا صدر سے تھا اور اس نے گڑوین کا برابری کے بھائی چارے کے محتوے سے ابھی وادن کیا وہ کچھ ضروری بات بتانا چاہتا تھا شڑے انترکاریوں کی پرچلی تعواز میں اس نے کہا فرینک گڑوین تمہارا کیا خیال ہے میں نے آج شام کو اس دیش کے پریسیڈنٹ کی ڈاڑھی بنائی ہے سوچو تو انہوں نے مجھے بلایا اندھیرے میں ایک بڑھیا کے چھوٹے سے مکان میں وہ میری راہ دیکھ رہے تھے ماں کی قسم اس دیش کے پریسیڈنٹ اور وہ یا چوری سے کام کریں میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی پہچانے نہیں پر کسی آدمی کی داڑھی بناتے ہوئے بھی اس کا چہرہ نہ دکھائی دے یہ کیسے سنبھاؤ ہے انہوں نے مجھے ایک اشرفی انام دی اور زبان بند رکھنے کو کہا گرج کی سمائے گدھی کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے گڑوین نے پوچھا تو نے اس سے پہلے پریسیڈنٹ میرال فورس کو کبھی دیکھا تھا اسٹیبان بولا صرف ایک بار ان کے بہت گھنی اور کالی داڑھی موچھے ہیں جب تم داڑھی بنا رہے تھے تب وہاں اور بھی کوئی موجود تھا ہاں ایک بڑھیا نوکرانی تھی اور ایک سندری ہائی رام میں کیسے بتاؤں کی وہ کتنی سندر تھی گڑوین بولا اچھا ہی ہوا اسٹا بین جو تم نے یہ خبر مجھے سنا دی تمہاری اس سیوہ کو نئے راجع کرتا ہمیشہ یاد رکھیں گے سنگشیپ میں اس نے نائی کو دیش کی ورطمان پرستیتی سے پرچت کرا دیا اور اسے وہیں کھڑے ہو کر ہوتل کے دونوں اور کے دروازوں پر نظر رکھنے کا عدیش دیا تاکہ کوئی بھی ویکتی کھڑکی سے نکل کر بھاگ نہ جائے گڑوین خود ہوتل کے دروازے پر پہنچا اور اسے دھکیل کر اندر گھس گیا ہوتل کی مالکن اپنے مہمانوں کے آرام کا پربند کر کے ابھی نیچے اتری تھی تاک پر مومبتی جل رہی تھی اپنے آرام میں پڑے ہوئے کھلل کی سانتونا کے روپ میں وہ شراب کا ایک چھوٹا سا پیک پینے کی تیاری میں تھی اس تیسرے آگنتک کی اور بینہ کسی آشچریا ڈر کے دیکھتی ہوئی وہ بولی کہا مہاشہ گڑوین آئے ہیں میرے غریب کھانے کو تو عزت کبھی کبھی ہی ملتی ہے گڑوین نے اپنی انن مسکان چہری پر لاکر کہا مجھے بہت اکثر آنا پڑے گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اتر میں بیلیز اور دکشن میں ریو کے درمیان تمہاری شراب کا کہیں مقابلہ نہیں ہے امہ جلدی سے بوتل نکالو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بڑھیا گرو سے بولی واقعی شراب تو میری لا جواب ہے اور کیوں نہ ہو کہلے کے جھرمٹوں میں سنسان اندھیری جگہوں پر خوبصورت بوتلوں میں تو وہ پیدا ہوتی ہے اور مہاشہ ناوک لوگ تو اسے رات میں ہی لا سکتے ہیں اور آپ پچھواری دروازے پر اس کا سواگت بھی دن اگنے سے پہلے ہی کر سکتے ہیں مہاشہ گڑوین اچھی شراب بڑے ناز اور نخروں سے ملتی ہے کورالیوں میں ویعپاری کس پردھا کے بجائے تسکر ویعپار پر ہی لوگوں کی ادھک شردہ تھی جب اس کام میں سفلتہ پراب تو ہو جاتی تھی تو لوگ اس کا ذکر بڑے کائیاں پن اور ابھیمان سے کرتے تھے چاندی کا ایک کھنکھنہ تھا ڈالر گلے پر رکھتے ہوئے گڑوین بولا آج رات کو تو تمہارے یہاں کئی مہمانہ ہے ریزگاری گنتی ہوئی بڑھیا بولی ہاں دو ایک سردار جس کی عمر کچھ زیادہ نہیں اور ایک سندری جس کے روپ کا کیا ورنن کروں ان کی کچھ بھی کھانے پینے کی اچھا نہیں تھی اس لئے وہ اپنے کمروں میں چلے گئے انہوں نے دو کمرے کرائے لیے ہیں نمبر نو اور نمبر دس گڑوین بولا دراصل میں ان دونوں کی راہ دیکھ رہا تھا مجھے ان سے بہت ہی ضروری باتیں کرنی ہیں کیا تم مجھے ان سے ملنے کی اجازت دوگی سنتوش کی سانس لیتے ہوئے بڑھیا بولی کیوں نہیں اس میں حرج ہی کیا ہے سیدھے اوپر چلے جائیے کمرہ نمبر نو اور دس گڑوین نے اپنے کوٹ کی جیب میں پڑھی ہوئی امریکن پسٹول کو سنبھالا اور کھڑے زینے پر اندھیرے میں اوپر چڑھا اوپر برامدے میں لالٹین کے پیلے پرکاش میں اس نے دروازوں پر لکھے نمبروں کو پڑھا نو نمبر کے کمرے کا دروازہ اس نے دھیرے سے کھولا اور اندر گھس کر اسے بند کر دیا اس دردر کمرے میں ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی روپ سی ہی یدی ایزابیلا گلبرٹ ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے روپ کی افواہوں نے اس کے ساتھ نیائے نہیں کیا وہ ایک ہاتھ پر سر ٹکائے بیٹھی تھی اس کے شریر کی ہر ریکھا سے اتنت تھکان کی اداسی جھلک رہی تھی اور اس کے چہرے پر ویاکلتا چھائی ہوئی تھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھوری تھی اور اس کی آنکھیں دنیا کی پرسد سوندر سمراغیوں کے ڈھانچے میں ڈھلی ہوئی پرتیت ہوتی تھی پتلیوں کے اوپر کی سچ اور اجول چمک سپنل ترچی پلکوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور پتلیوں کے نیچے برفیلی سفیدی کی ایک ریکھا دکھائی دے رہی تھی ان آنکھوں میں کلینتا اوج اور یدی آپ کلپنا کر سکیں تو ایک ادات سوارتھ کے درشن ہو رہے تھے اس امریکن کے پرویش کرتے ہی اس نے وسمت اور پرشن سوچک پر ندر درشتی سے اوپر دیکھا کھڑوین نے اپنا ہیٹ اتارا اور اپنی انن صدی ہوئی بے تکلفی سے ٹیبل کے کونے پر جا بیٹھا اس کی انگلیوں میں سلگتی ہوئی سگار تھی اس نے یہ انعوب چارک ڈھنگ اس لئے اپنایا کہ وہ جانتا تھا کہ مس گلبرٹ کے سامنے کسی پرکار کی بھومی کا باندھنے کی ضرورت نہیں وہ اس کے پوروی تحاس سے پرچت تھا اور اس میں پرمپرہ کا کیا حصہ تھا یہ بھی جانتا تھا وہ بولا شریمتی جی نمستے ہمیں ایک دم مدے کی بات پر آ جانا چاہیے آپ دیکھیں گی کہ میں کسی وقتی کا نام لینا نہیں چاہتا پر بغل والے کمرے میں کون ہے اور اس کے سوٹ کیس میں کیا بھرا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں میرے یہاں آنے کا قارن بھی یہی ہے میں سمرپن کی شرطوں کا آدیش دینے آیا ہوں مہیلا نہ ہلی نہ ڈولی اور نہ اس نے اس کی باتوں کا کوئی جواب ہی دیا وہ ایک ٹک گڑون کے ہاتھ کی سگار کو گھورتی رہی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تانا شاہ اپنے ہلتے پاؤں کے سامھر کے چمڑے کے جوتوں کو تاکتا ہوا بولا میں جنتا کے ایک بڑے بہومت کی اور سے بول رہا ہوں اور انہی کا جو دھن چورایا گیا ہے اسے واپس مانگتا ہوں اس سے ادھیک ہماری کوئی شرط نہیں اور ہماری مانگیں بالکل آسان ہیں جنتا کے پرتنی دھی کے روپ میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان مانگوں کے پورا ہونے پر آپ کے مارگ میں کسی پرکار کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی روپیہ دے دیجئے اور آپ اور آپ کے ساتھ ہی جہاں چاہے جا سکتے ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ جس کسی جہاز سے جانا چاہیں آپ کی آترا کا پربند کروا دینے میں پوری سہائتہ کی جائے گی وقتیگت روپ سے میں دس نمبر کے کمرے والے مہاشے کی ناری سوندر پرخ کے لیے تعریف کروں گا سگار کو موہ میں لگاتے ہوئے گڑوین نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھی سگار کے ساتھ ہی اوپر اٹھ کر سگار پر ہی کہندرت ہو گئی ہیں اس پشت تھا کہ اس کی کہی ہوئی ایک بھی بات اس نے نہیں سنی تھی وہ اب سمجھ گیا اور اس نے سگار کھڑکی سے باہر پھینک دی دلچسپی سے ہستا ہوا وہ ٹیبل کے کونے سے اٹھ کھڑا ہوا رمڑی بولی ہاں اب بہتر ہے اب آپ کی باتیں سننا سنبھا ہے تہزیب کا دوسرا تقاضی یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے دور آپ مانت ہو رہی ہوں ایک ہاتھ سے ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے گڑوین بولا مجھے دکھ ہے کہ میرے پاس سمجھ اتنا کم ہے کہ اسے میں تہزیب کا سبق سکھنے میں نشٹ نہیں کر سکتا دیکھئے میں پھر ایک بار آپ سے سمجھداری سے کام لینے کی پرارتھنا کرتا ہوں جیون میں کئی بار آپ نے یہ پرمانت کیا ہے کہ آپ اپنے بھلے برے کو اچھی طرح سمجھتی ہیں آپ کی اس سہج پرتیبہ سے لاب اٹھانے کا یہ بہت اچھا موقع ہے اس میں کوئی بھید کی بات نہیں ہے میرا نام فرینک گڑوین ہے اور میں روپیہ لینے آیا ہوں یہ تو میں سنیوک سے اس کمرے میں آ گیا اگر برابر والے کمرے میں گیا ہوتا تو روپیہ اب تک مجھے مل بھی جاتا آپ اور اس پشت شبدوں میں سننا چاہتی ہیں دس نمبر والے مہاشے نے بڑا بھاری وشواس گھات کیا ہے انہوں نے جنتہ کا بہت سار روپیہ غبن کیا ہے پر میں اسے بچاؤں گا وہ مہاشے کون ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں پرانتون سے زبردستی ملنے کی اگر آوشکتہ پڑی جس میں یہ پرمانت ہوا کہ وہ راجے کے ایک کونچے پدہ دھکاری ہیں تو انہیں حراست میں لینا میرا کرتب ہو جائے گا مکان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے بڑی ادار شرطیں نکھی ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ میں برابر کے کمرے والے مہاشے سے روبرو باتیں کروں روپیوں کا سوٹ کے ساپ مجھے لادیجے اور معاملہ یہیں سماپت ہو جائے گا مہیلہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ شڑوں کے لیے گہری چنتن میں ڈوبی رہی ترنت ہی وہ بولی آپ کیا یہیں رہتے ہیں مسٹر گڑوین جی ہاں کیا میں جان سکتی ہوں کہ یہ انادھکار چیشٹہ آپ کس حیثیت سے کر رہے ہیں میں جنتہ کی سرکار کا پرتینی دھیوں دس نمبر والے مہاشے کی گتی ویدھیوں کی سوچنا مجھے تار سے مل چکی ہے کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں میرا انداز ہے کہ آپ ایماندار تو ہیں پر ڈر پونک نہیں اسے کیا کہتے ہیں آپ کورا لیو یہ کس طرح کا شہر ہے گڑوین نے مسکراتے ہوئے اتر دیا یہ شہر تو کچھ خاص نہیں چھوٹا سا قصبہ ہے کیلے کی پیداوار ہوتی ہے پورے شہر میں دو منزل مکان پانچ ساتی ہی ہوں گے باقی سب پھوس کے جھوپڑے ہیں جگہ کی بہت تنگی ہے آبادی یہی ورن سنکر اسپینش لال آدی واسی اور کچھ خانہ بدوش گڑری ہے کہنے سنے لائق کوئی سڑک نہیں اور نہ کوئی منورنجن کا سادھن نیتک بندھن اتینت شتھل بس یہی شہر کا ریخہ چتر ہے تو پھر لوگوں کا یہاں رہنے کا ویاپاری کیا ساماجی کا کرشن کیا ہے مسکراتے ہوئے گڑون بولا ان کی کمی نہیں چائے پارٹیاں نہیں بڑے بڑے سٹور نہیں اور امریکہ کے ساتھ فرار ابھی اکتوں کو واپس کر دینے کی سندھی نہیں جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو کچھ چڑچڑاہٹ سے محلہ بھولی انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ سمدر تٹ کی یہ شہر بہت سندر اور محتوپون ہے جن میں سبرانت سماج کی کافی آبادی ہے وشیش طور سے سنسکرٹ امریکنوں کی بستی اس کے سامنے ویس میں تو ہو کر دیکھتا ہوا گڑون بولا امریکنوں کی بستی یہاں ہے ضرور جن میں کچھ اچھے بھی ہیں پر ادکانش تو قانون کے شکنجے سے بچ کر بھاگے ہوئے لوگ ہیں کچھ کو تو میں جانتا بھی ہوں دو دیش نرواسد پرسیڈنٹ ہے بینکوں کے ایک شنکاس پد آچرن کا فوجی خجانچی ہے دو چار خونی اور ایک ودوہ ہے جس کے سمبند میں شنکا کا قارن سنکھیا تھا ان کے علاوہ میں ہوں لیکن میں نے ابھی تک ان سب کی برابری کرنے یوگ کوئی اپراد نہیں کیا ہے مہیلہ رکھائی سے بولی امید رکھئے اس سمائے کا آپ کا برطاو ہی ایسا ہے کہ اب ادھک سمائے تک آپ آپ پر سدھ نہیں رہیں گے مجھے ٹھیک تو نہیں معلوم پر کہیں نہ کہیں بڑی بھاری غلط فہمی ہو گئی ہے جہاں تک انہیں جگانے کا سوال ہے میں آج رات کو تو اس کی اجازت نہیں دوں گی سفر سے وہ بہت تھک گئے ہیں اور ابھی ابھی سوئے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے کپڑے بھی نہیں بدلے آپ روپیوں کے غون کی بات کر رہے تھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ضرور کوئی غلطی ہو رہی ہے لیکن میں ابھی آپ کا بھرم دور کر دوں گی آپ ایک منٹ یہیں ٹھہرے میں ابھی وہ سوٹ کے ساپ کو دکھا دیتی ہوں جسے پانے کو آپ اتنے لالائے تھے دونوں کمروں کے بیچ والے بند دروازے کی اور بڑھ کر وہ رک گئی گڑوین کی اور ایک گمبھیر اور بھیدک درشتی ڈالتے ہوئے وہ بولی آپ میرے کمرے میں بنا اجازت گھسائے اس گنڈا گری کے بڑھتاؤں کے ساتھ ہی آپ نے مجھ پر بہت ہی کمینے آکشپ لگائے پرنتو پھر بھی وہ ایک منٹ کے لئے ہچکچائی مانو کیا کہنا چاہتی ہے اس کا نرنے کر رہی ہو پرنتو پھر بھی مجھے بڑا آشیر ہو رہا ہے مجھے وشواہ سے کہ کوئی غلطی ضرور ہو رہی ہے اس نے دروازی کی اور قدم بڑھایا پر گڑوین نے اس کی بہاں کو چھو کر اسے روک لیا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سڑک پر لڑکیاں اسے مڑ کر دیکھا کرتی تھی وہ پونڈ پرش تھا لمبا چونڈا سندر اور سحاونی سیمہ تک جنگ لی اور وہ تھی روپ گروتہ ماننی بھاؤنا کے انصار تیج یا نستیج یہ تو میں نہیں جانتا کہ ہوا گوری تھی یا شیامہ پرنتو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کے جیسی عورت یدی وحشت کے اس بغیچے میں کھڑی ہوتی تو میاں آدم نے سیو ضرور کھا لیا ہوتا اس ناری کے روپ میں گڑوین کی تقدیر سامنے کھڑی تھی پر اسے اس بات کا ہوش نہیں تھا پرنتو ہونی کی پورو سوچنا کے سمان اس کو سامنے دیکھتے ہی افواہوں میں چترت کیے گئے رمڑی کے اس پہلو نے اس کا من کڑوہ ہٹ سے بھر دیا وہ آویش میں آ کر بولا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ ذمہ دار ہیں میں اس آدمی کو کوئی دوش نہیں دے سکتا جسے اپنا دیش اپنا سوابی مان یہاں تک کہ غبن کیے ہوئے روپیوں کے روپ میں ملنے والا شنک سنتوش بھی تیاغ نہ پڑے میری درشتی میں تو آپ دوشی ہیں بھگوان کی قسم میں اب سمجھ سکتا ہوں کہ اس بیچارے کی یہ دردشہ کیسے ہوئی مجھے تو اس پر دیا آتی ہے ان دیش نشکاشت آواروں کے ساتھ جگہ جگہ کی دھول پھاکتی ہوئی تمہارے جیسی افسرائیں ہی منشو کو اپنا دھرم بیچ کر پتن کی اور اگر سر جیسے اس کی باتوں سے اوب گئی ہو اسے بیچ ہی میں روک کر محلہ بولی اپنا بھاشن چالو رکھنے کی ضرورت نہیں تم کیا کہہ رہے ہو میں کچھ نہیں سمجھتی اور کہاں تمہاری غلطی ہو رہی ہے یہ بھی نہیں جانتی پرنتو یدی اس سوٹ کیس کی چیزوں کو دکھا دینے سے ہی تم سے پنڈ چھوٹ سکتا ہے تو اس میں ایک منٹ کی بھی دیر نہیں ہوگی بینہ آواز کیے جلدی سے برابر کے کمرے میں چلی گئی کچھ ہی شنوں بعد اس بھاری سوٹ کیس کو اٹھا کر باہر آئی اور گرنہ پورن سین شیلتہ کے بھاؤ سے اسے امریکن کے ہاتھ میں تھما دیا گڑوین نے سوٹ کیس کو ٹیبل پر رکھ کر اس کے پٹے کھولے پاسی کھڑی وہ رمڑی اتی ادھک ترسکار اور تھکاوٹ کی مدرہ سے اس کی اور گھورتی رہی گڑوین نے سوٹ کیس کو پورا کھول کر دو چار پہنے کے کپڑے باہر پھینکے کپڑوں کے نیچے بڑی قیمت کے امریکن مدرہ کے نوٹوں کے بندل تھسا تھس بھرے تھے بندلوں کے اوپر بندے ہوئے کاغزوں پر جو سنکھائیں لکھی ہوئی تھی ان سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ پوری رقم لاکھ ڈالر سے کم نہیں ہوگی گڑوین نے محلہ کے موہ پر ایک اڑتی ہوئی نظر ڈالی اور اسے یہ دیکھ کر وسمہ جنیت آنند ہوا کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی سانس پھولی ہوئی اور ٹیبل کے کونے کو زور سے تھامے وہ اپنے آپ کو مشکل سے سمال پا رہی تھی نشکرش یہ نکلا کہ اس کے ساتھی نے سرکاری خزانے سے جو غون کیا ہے اس کی اسے کوئی جانکاری نہیں تھی کچھ چڑھ کر گڑوین نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اس کی اوپر ایسا کون سا جادو چل گیا جس سے وہ اس لمپٹ ناچنے والی کو اتنا برا نہیں مان پایا جتنا افواہ اسے چترت کرتی ہے برابر کے کمرے سے آئی ایک آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا دروازہ کھلا اور ایک لمبے ساملے ابھی ابھی حجامت کیے ہوئے آدمی نے تیزی سے پرویش کیا پریسیڈنٹ میرا فلور کے چتروں میں اسے ایک گھنی داڑھی موچھو والا ویکتی دکھایا جاتا تھا پرنتو اسٹیبن نائی کے سماچان نے گڑوین کو اس فق کے لیے تیار کر دیا تھا آگن تک کیا کہ نیند سے بھری ہوئی تھی اور کمرے کی تیز روشنی سے چکا چوند ہو کر وہ کچھ لڑکھڑایا اس نے گڑوین کی اور ویاکلتا سے دیکھتے ہوئے سندر بھاشا میں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے ڈکیتی گڑوین بولا قریب قریب پر میرا انداز ہے کہ میں اسے روک سکوں گا یہ دھن جن لوگوں کی سمپتی ہے میں ان کا پرتینی دھی ہوں اور اسے انہی کو لوٹا دینے کو آیا ہوں اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا آگنتک کا ہاتھ بھی جلدی سے اس کی کمر کی اور گیا پرنتو گڑوین دھمکاتے ہوئے بولا پسٹول نکالنے کی کوشش مت کرنا میں نے جیب کی پسٹول سے پہلے ہی نشانہ سادھ رکھا ہے وہ مہلہ آگے بڑھی اور اپنے ہچکچاتے ساتھی کے کندے پر ہاتھ رکھتی ہوئی ٹیبل کی اور انگلی سے سنکیت کر کے دھیمے سور میں بولی مجھے سچ سچ بتانا یہ روپیہ کہاں سے آیا آگنتک نے کوئی اتر نہیں دیا ایک گہرا نشواس چھوڑ کر اس نے اپنی ساتھن کے للاٹ کو چوما اور دو قدم پیچھے ہٹ کر دوسرے کمرے میں پرویش کر کے دروازہ بند کر لیا اس کا ارادہ بھاپ کر گڑوین دروازی کی اٹھ جھپٹا پرنتو دروازی کے ہنڈل کو ہاتھ لگاتے ہی پسٹول کا دھماکہ سنائی دیا اندر کوئی چیز زمین پر گری اور اسے ایک اور دھکیلتی ہوئی وہ مہلہ برابر والے کمرے میں بھاگی گڑوین نے سوچا کہ اس روپسی کا درد دھن اور ساتھی کے نشت ہو جانے کے وشاد سے کہیں گہرا ہوگا جس سے وہ اس طرح اس کا ہاتھ جھٹک کر بھاگی برابر کے اس خون بھرے بدنام کمرے میں وہ ناری دنیا کی سب سے ادھک کرونا میں وشوست اور دھیرج بندھانے والی شکتی کو سبک سبک کر پکار رہی تھی ہائے ماں باہر بھگدر مچ چکی تھی پہرے پر کھڑے ہوئے اس نائی نے گولی کے آواز سنتے ہی شور مچا دیا اور ویسے بھی پسٹول کی آواز سے آدھا شہر جاگ اٹھا تھا سڑک پر بھاگتے ہوئے لوگوں کی پدچاپ سنائی دی اور نستب دھواتا ورن میں سرکاری آدیش گونجنے لگے گڑوین کو اپنا کرتوے پورا کرنا تھا سنیوگ نے اسے اپنے مانے ہوئے دیش کے خزانے کا رکھشک بنا دیا تھا جلدی سے نوٹوں کو سوٹ کے اس میں ٹھونس کر اس نے اسے بند کیا اور کھڑکی سے باہر جھک کر آنگن میں اگے ہوئے سنترے کے ایک گھنے ورکش پر پھیک دیا اپنی عادت کے انسار کورالیوں کے نواسی ہر مہمان کو اس دکھ پونڈ پلائین کی کہانی کا انت سناتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح خطرے کی سوچ نہ پاتے ہی آنون کے رکھشک وہاں دوڑے آئے کس طرح لال جوتے اور باسکٹ پہنے تلوار لٹکائے بندو کے سمحالے سینکوں کے جھنڈ وہاں جمع ہوئے کس طرح ان کے افسر اپنی سنہری وردیاں اور تمگے سمحالتے وہاں پہنچے کس طرح ننگے پاؤں پولس کے سپاہی جو سب سے ادھے کی یگت تھے ایک اتر ہوئے اور کس طرح ہر قسم کے ناغرکوں نے وہاں آ کر ہنگامہ مچایا وہ یہ بھی بتائیں گے کہ مرت ویکتی کا چہرہ گولی کی چوٹ سے بری طرح وکشت ہو گیا تھا پرنتو پھر بھی گڑوین اور ایسٹ بین نائی نے اس پدچت پرسیڈنٹ کی پہچان کی دوسرے دن صبح درست کی ہوئی تار کی لائنوں سے سما چار آیا اور راجدھانی میں پرسیڈنٹ کے پلائن کی خبر جنتہ کو بتائی گئی سان ماتیوں میں کرانتی کاری دل نے بینا کسی ویروت کے راج ستہ ہتھیالی اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی پرجانے ویجیتاؤں کی جہ جہ کار کرتے ہوئے اب آگے میرا فلورز کی یادگار تک کا نام و نشان مٹا دیا وے آپ سے اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح نئی سرکار کے افسروں نے انچوریا کا دھن بھرے ہوئے اس سوٹ کے اس کو ڈھونڈنے کے لئے جسے فرار پریسیڈنٹ اپنے ساتھ لائے تھے شہر کا کونہ کونہ چھان مارا پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا کورالیوں میں گڑوین کے نیترتب میں کھوجیوں کے دلنے شہر کے چپے چپے کو اتنی سترکتہ سے چھانا جیسے کوئی استری اپنے بالوں میں کنگی کرتی ہے پرنتو کھویا ہوا دھن نہیں ملا لوگوں نے مرت ویکتی کو بینہ کسی سممان کے شہر سے دور دلدل کو لانگنے والے پل کے پاس دفنا دیا آج ایک چونی بخشیش دو تو شہر کا کوئی بھی لڑکا ان کے قبر آپ کو بتا دے گا لوگ کہتے ہیں کہ جس کی جھوپڑی میں پریسیڈنٹ نے اس نائی سے ہجامت بنوائی تھی اس بڑھیا نے جس کے اوپر گرم لوہے سے لکڑی کو داگ کر عبارت کھو دی گئی آپ یہ بھی سنیں گے کہ شریمان گڑوین نے کسی لوہ پرشکی سی شکتی سے شریمتی ایزابیل گلورٹ کا ان شوک پونڈ دنوں میں رکشن کیا ہے اس کے پوروی تیحاس کے بارے میں ان کے من میں جو شنکائیں تھی وہ نشت ہو گئیں اس روپ جیونی نے بھی اپنے صبحاؤ کی چند چلتا اور آئیس تھٹتا تیاغ دی شیگری ان کا ویواہ ہو گیا اور وہ سکھ سے رہنے لگے شہر کے باہر ہی چھوٹی سی پہاڑی پر اس امریکن نے ایک بنگلہ بنوایا اس میں دیشی لکڑی پر جو کاری گری کی گئی تھی وہ یادی ویدیشوں میں بھیجوائی جا سکتی تو وہ بیش قیمت مانی جاتی اینٹ اور شیشے اور بانس اور خجور کی لکڑی ان سے سہائتہ لی گئی سو الگ بنگلے کے چاروں اور کا پراکرتک سوندر نندنون کی یاد دلانے والا تھا اور اسی سے ملتی جلتی شوبہ اندر بھی تھی کولاریوں کی نواسی جب اس سمردھی کا ورنن کرتے تو آشیر سے مو پھاڑے رہ جاتے شیشے کی سمان چمکتے ہوئے فرش جن پر ریشم جیسے ملائم ہاتھ سے بونے ہندوستانی کالین بچھے ہوئے اونچے جھاڑ پھانوس اور سندر چتر ترہ ترہ کے سنگیت واد پچی کاری کی ہوئی دیوار ہے ورنن کرنے والے آہ بھر کر صرف اتنا کہتے آپ خود ہی سوچ لیجئے پرنت پورے کورالیوں میں آپ کو یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ فرینک گڑون دوارہ سنتری کے ورکش پر پھینکے گئے اس خزانے کا کیا ہوا چھوڑیے بھی اس ذکر کو مند بیار میں کھجور کے ورکش لہراتے ہوئے ہمیں آموت پرموت کے لیے آمنترت کر رہے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے اوہینری کی لکھی کہانی گرفتاری میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی